ہلو دوستو نمسکار آدھا اب ستریعہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم اجوائن کے بارے میں بات کریں گے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ پیٹ کے روگوں میں کام آتی ہے لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خراب کے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کے ہوئے تو دوستو اجوائن پیٹ کے روگوں میں بہت بڑیا چیز ہے لیکن اس کا لینے کا طریقہ الگ الگ ہے جن لوگوں کا شریر وات پرکرتی کا ہے یا پت پرکرتی کا ہے یا کف پرکرتی کا ہے ان کو اس کا سیون الگ الگ طریقے سے کرنا چاہیے تب ہی آپ کو اجوائن کا پورا فائدہ مل سکے گا اجوائن کی جو تاثیر ہے یہ گرم خوشک ہے تو اس لیے جن لوگوں کا شریر وات پرکرتی کا ہو یا جن لوگوں کا شریر کف پرکرتی کا ہو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی ایسے لوگ اجوائن کو گرم پانی کے ساتھ فانک لیں تو ان کو پیٹ درد کے اندر بہت زیادہ فائدہ ملے گا جن لوگوں کے شریر کے اندر خوشکی رہتی ہے چاہے وہ لوگ وات یا کف پرکرتی کے ہی ہیں ایسے لوگوں کو اجوائن کا سیون گرم پانی کے ساتھ نہیں بلکہ دودھ کے ساتھ کرنا چاہیے جن لوگوں کا شریر پت پرکرتی کا ہو ایسے لوگوں کو اجوائن کا سیون چھاچ کے ساتھ کرنا چاہیے چھاچ کے ساتھ اس کی تاثیر خوشک سے تر بھی ہو جائے گی اور جو اس کا گرم صبحاؤ ہے اس میں بھی کافی فرق آ جائے گا آپ کا پیٹ درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو اس سے پریشانی بھی نہیں ہوگی جن محلاؤں کو مہاواری کے اندر کوئی دکت آتی ہے ان کو منسٹوریشن کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے ایسی محلائیں اجوائن کے لڈو بنا کر ان کا سیون کر سکتی ہیں اجوائن کے لڈو کا سیون کرنے سے ان کو بہت فائدہ ملے گا اگر کسی بھی جڑی بوٹی کا آپ کو سیون کرنا ہو تو پہلے اس کی تاثیر سمجھیں اس کے بعد اس کا سیون کریں اور اپنے شریر کی پرکرتی کے حساب سے اس کا سیون کریں ایسے نہیں یہ کوئی بھی اٹھا کر کچھ بھی کھا لے پہلے اپنے شریر کی پرکرتی سمجھیں اس کے بعد سیون کریں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار وندے ماترم